اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹرائی کون انجینئرنگ میں خوشحامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے مشینیں تیار ہوئی پڑی تھی سیزن سٹارٹ ہو گیا ہوای چپل کا تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں اور اس کے ساتھ اور کیا کیا مشینیں ریڈی ہیں یہ چھوٹا مکسر ہے دس کے جی کا مینول جو بندہ ہاتھ سے کام کرنا چاہتا ہو یعنی کہ پہنچ بنوا کے آدھا کلو اور کلو والے اس میں صرف کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد یہاں سے چھانے چھانے کے بعد آپ جس کے ساتھ سیلر چلے گا آپ کا ٹھیک ہے سیلر کر کے جو ہے وہ آپ کا صرف تیار ہے مارکیٹ میں سیل کریں مینول سیٹ اپ ہے صرف کا یہ ہے مکسر پچیس کے جی کا ایم ایس میں یہ بھی ریڈی ہے مکمل وزٹ کرواؤں گا آپ کو یہ چھوٹا گریڈر ہے لوہے میں ایم ایس ٹھیک ہے یہ بھی ریڈی ہے اور یہ چالیس کے جی کا مکسر ہے سٹیل میں یہ بھی ریڈی ہے اور اس کے بعد یہ بڑا گریڈر سٹیل میں یہ ذرا پالش ہونے والا ٹھیک ہے اس لئے ذرا اس کی صفائی نہیں نظر آ رہی پالش ہو باقی ہے اس کی ہوای چپل کا کام سیزن سٹارٹ ہے گرمی سٹارٹ ہے تو مارکیٹ میں کام بہت اچھا ہے سردی میں ذرا آ کے کام سلو ہو جاتا ہے کیونکہ اپنا سردی میں ہوای چپل کام یوز ہوتی ہے لیکن جو بندر نیو کام کرنا چاہتا ہے وہ کسی سال بھی کسی بھی مہینے میں سٹارٹ کر سکتا ہے مارکیٹ میں انٹرو ہوگا انٹرو ہونے کے بعد جب مارکیٹ میں نام بن جائے گا تو اس کا پراپر ایک آرڈر نکلا کرے گا کام کے لیے اندر جا کے ویزٹ کرواتا ہوں ورکشاہ میں کون کون سی چیز بن رہی ہے اس کا بھی میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں ڈسپوزیبل پلیٹ مشین ریڈی ہے ٹھیک ہے کیا ہے پلکھیں لبانی کیلگی میں نے کل ایک ویڈیو بھی اپ لوڈ کی ہے مکسر کیا رہا ہے ڈسپوزیبل پلیٹ مکسر کیا رہا ہے پوڈر فارم میں آپ اس مکسر کو یوز کر سکتے ہیں ونڈا بنانے کے لیے فیڈ بنانے کے لیے ٹھیک ہے دس انچ کا اپ لوڈر تیار کر رہے ہیں ماشاء اللہ اس کا فریم ابھی تیار ہو رہا ہے ورم تیار ہو چکا ہے بگو صاحب کیسے ہیں یہ ٹینکی تیار ہے اور مکمل پائپ جو ہے وہ مکمل اس کے اوپر ٹینکی لگائی گی تاکہ ورم کی کولنگ کے لیے ٹھیک ہے اور یہ گیر باکس اس کا ٹھیک ہے بیس آس پاور کی اس کے اوپر تری فیس موٹر چلے گی ٹھیک ہے موٹر جو ہے وہ ابھی آنے والی ہے اور یہ گیر باکس ہے اور یہ فریم ہے اور یہ تقریباً اس کی ٹینکی ورم تیار ہے بس اس کو جو ہے نا وہ اب جھوڑنا ہی ہے جھوڑنے کے بعد یہ ریڈی ہے یہ پلیٹیں اس کی تیار ہیں ٹھیک ہے مکمل تیار ہے اور یہ ہم نے جی تیار کر رہے ہیں شوارما کی روٹی بنانے کے لیے مشین تیار کر رہے ہیں گول گپی کی روٹی ہو گئی ٹھیک ہے یہ مشین تقریباً ریڈی ہے بس اس کا پینٹ ابھی باقی ہے اور یہاں پہ ہاپر وغیرہ لگنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا پراسس اس کا باقی ہے پراسس میں ہے باقی تھوڑا سا کام باقی ہے اور یہ سٹیل میں روٹی یعنی کہ آرٹے کو گوندنے کے لیے جو ہے یہ پلوڈر تیار کیا ہے سٹیل میں ہے یہ سارا سٹیل میں ہے یہ بھی تھوڑا سا پراسس میں ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے چیز ریڈی ہو جاتا ہے آرڈر کے ساپ سے ساتھ ساتھ تیار کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں پلوڈر کی جو جیسے 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 جتنے آرڈر دیادہ ہوتے ہیں اسی ساپ سے پھر مشینیں تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپلوڈر کے ٹینک کی ہاپر وغیرہ تقریبا ریڈی ہیں کچھ کوئی بھی چیز خواہی چپل کا کام سرف کا کام سابن کا کام لیکوڈ ہینڈ واش لیکوڈ فارم میں کوئی بھی چیز فرنائل ہارپک نیل ہم قسم کی مشینیں جو ہے الحمدللہ یہاں پہ تیار کی جاتی ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت